سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرن جاویز سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز چیرمن نیمپ میں شرم ہو ہیا ہے تو اسطیفہ دے کر گھر چلے جائیں بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ نیپ کالا قانون ہے اس کو بند ہونا چاہیے خواتین سیلون ورکرز سڑکو پر نکل آئیں کہتی ہیں بیوٹی پالرز کی بندس سے گھروں کے چولے تھنڈے پڑے ہیں دگر کاروبار کی طرح ایسو پیس کے تحت بیوٹی پالرز بھی کھولنے کی اجازت دی جائے ملک بھر میں قومی انصداد پولیو مہم جاری دو لاکھ پینسٹھ ہزار پولیو ورکرز گھر گھر جا کر پانس سال تک کی عمر کے بچوں کو ویکسینیٹ کریں گی سپریم کورٹ کا پاکستان میں یوٹیوب بند کرنے کا اندیا جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیئے کہ یوٹیوب پر فوج عدلیہ اور حکومت کے خلاف لوگوں کو اقسایا جاتا ہے حفاظتی تدبیر سے ہم بات میں بتدریچ کمی کرونا صرف 38 افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران 1332 نئے کیسز ریپورٹ چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ چیئرمن نیپ میں اگر کوئی شرموہیا ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑا ہے تو اسطیفہ دے کر گھر چلے جائیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ امنسٹری انٹرنیشنل بھی یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی کرپ ترین حکومت ہے چینی آٹے اور پیٹرولز حمید ہر چیز میں کرپشن کی گئی جبکہ مالم جببہ اور پی آرٹی میں کرپشن پر جواب دینے کا کوئی تیار نہیں بلکہ کرپشن کے سوال پر دھمکی دی جاتی ہے چیئرمن پی 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 بلاول بھٹو نے چیئرمن نیب سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمن نیب میں اگر کوئی شرمو ہیا ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھا ہے تو اسطیفہ دے کر گھر چلے جائیں نیب کے گہر آئینی اور گہر جمہوری ادارے کو تالہ لگا دیں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیب کا کوئی جواز نہیں بنتا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیب کے سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے نیب کالا قانون ہے اس کو بند ہونا چاہیے نیب کو صرف اپوزیشن کے خلاف اور سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے نیب کو خدم کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اکھٹا ہونا چاہیے نیب کو رہنا کا کوئی جہاز نہیں بنتا نیب کا چیمن جو خود ایک زمانے میں جج تھا اگر اس میں کوئی شرم ہے اگر اس میں کوئی حیاء ہے اگر اس نے یہ آرڈر پڑا ہے تو استیفہ دو گھر چلے جاؤ بند کرو نیب کو تالے دروہ لگا دیں اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا بلاول بھٹو زردانی نے کہا کہ اسامہ بن لادن کو شہید کہا گیا اس پر سوال اٹھایا تو اس پر بھی کوئی جواب نہیں آیا احسان اللہ احسان کو جب چھوڑا گیا اس پر قومی اسملی میں سوال اٹھایا گیا تاہم کوئی جواب نہیں آیا احسان اللہ احسان نے دھمکی دی تو کسی حکومت کے نمائنے نے مضمت نہیں کی احسان اللہ احسان کس کے پاس تھا اور کیسے فرار ہوا احسان اللہ احسان عام کہہ دی نہیں تھا بلکہ اے پی ایس حملے میں ملوث تھا اور یہ عام کہہ دی نہیں ہے یہ اگر اس نے مجھے دھمکی دینا ہے دے دو لیکن اس نے ہمارے بچے کو اے پی ایس میں جو قردار اس کا تھا ان خاندانوں کا حق ہے ہر پاکستانی کا حق ہے کہ یہ حکومت جواب دو پیوٹی انڈرسٹری سے وابستہ سیکڑو خواتین سڑکوں پر آ گئیں خواتین سیلون ورکرز نے کہا ہے کہ ہمارے گھر کے چولے بند ہیں لہٰذا ایسو پیس کے تحت ہمیں بھی کاروبار کھولنے دیا جائے مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان بیوٹی یونٹی کے تحت کرانچی بھر کے بیوٹی پولرز کی خواتین ورکرز نے کرانچی پریس کلب کے باہر سیلون انڈرسٹری کی بندش کے خلاف زبردست احتجازی مظاہرہ کیا مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں پلیکارٹس اور بینس اٹھائے ہوئے تھے جبکہ مظاہرین کی جانب سے مسلسل نارے بازی کا سلسلہ بھی جاری رہا اس موقع پر ایک خاتون ورکر مانور کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے پانچ ماہ تک حکومت کے ساتھ تعاون کیا لیکن اب معاملات برداز سے باہر ہو گئے ہیں باقی اداروں کو بھی ایسو پیس کے تحت کام کرنے کی اجازت ہے بلکل اسی طرح بیوٹی انڈرسٹری کو بھی ایسو پیس کے تحت کام کرنے کی اجازت دی جائے مظاہرے میں سیلون مالکان کے ساتھ سیکڑوں خواتین میں شریک تھی ایک اور خاتون ورکر عزمہ کھان کا کہنا تھا کہ لارڈ ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے ورکر بے روزگار ہو گئے ہیں ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد ایسو پیس کے تحت سیلون کو دوبارہ کھلوانا ہے ہم نے ملکی حالات کو مندر حضر رکھتے ہوئے پانچ ماہ تک سمجھودہ کیا لیکن اب دلبرداشتہ ہو کر سرکر پر آنے پر مجبور ہوئے ہیں ہمارا احتجاج کرنے کا مقصد ہے ہمیں سیلون کھولنے کی پرمیشن جس کا مین مقصد جو ہے ہمارے بہت سارے ایسے ورکر ہیں جن کا اس روزی سے جو ہے وہ چولا جلتا ہے تو بہت سارے ورکر بے روزگار ہو چکے ہیں جو اور سبھی جو ہے یہاں پہ آنر نہیں ہے یہاں پہ ورکر بھی ہے آنر بھی ہے اور بہت سارے ایسے سیلون ہیں جو رنڈ پہ ہیں جو اور ہم لوگ ایسو پیس کے ساتھ صرف سیلون کھولنے کی پرمیشن کے لیے آج ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں ملک میں چار ماہ کے تاتل کے بعد انصداد پولیو مہم کا سلسلہ جاری ہے تین روزہ مہم کے دوران پاکستان بھر میں تین خرون چھانوے لاکھ بچوں کو پولیو کی ویکسین پلائی جائے گی مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان بھر میں قومی انصداد پولیو مہم چار ماہ کے تاتل کے بعد تیزی سے جاریو ساری ہے تین روزہ پولیو مہم کا مقصد تین کروڑ چھانوے لاکھ بچوں کو پولیو کی ویکسین پلانا ہے اس زمن میں دو لاکھ پینسٹھ ہرزار پولیو ورکرز گھر گھر جا کر پانس سال تک کی عمر کے بچوں کو ویکسین ایٹ کریں گے اس سسلے میں اورنگی ٹاؤن یوسی چھے کے کمینکیشن سپورڈ آفیسر گلام مہددین کا کہنا تھا کہ علاقے میں سندھ حکومت کی طرف سے پولیو مہم جاری ہے کرونا کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تاہم صوبائی حکومت نے ہمیں ماک سینیٹائزر فرام کر دیے ہیں اور ہاں اپنے ورکرز کو بھی گائیڈ لائن دے رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہم اور عوام مل کر اس پولیو مہم کو کامیاب بنائیں گے حکومت سندھ نے ہمیں کمیونیٹی میں باتنے کے لیے ماسک بھی فرام کیے ہیں سینیٹائزر بھی دیے ہیں جس کی ہم پوری گائیڈ لائن اپنے ورکر کو بھی دے رہے ہیں انشاء اللہ امید ہے کہ ہم اور عوام مل کے اس پولیو مہم کو کامیاب بنائیں ملک میں جاری تین روزہ قومی انصداد پولیو مہم تیز جولائی تک جاری رہے گی پولیو ورکر اپشین اقبال کا کہنا تھا کہ ابھی کوئی قابل ذکر مشکلات کا سامنا نہیں ہوا حکومت سندھ نے تمام سہولیات فرام کی ہیں پولیو ویکسینیشن بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے ہم ایک دن میں ایک سو پچاس بچوں کو پولیو کے قطرے پھلاتے ہیں ابھی تو اللہ کا شکر ہے کوئی اتنے خاص مشکلات ہمیں پیش نہیں آئیے اور آپ کو بتا ہے کہ کرونا وائرس کی وابہ کس طرح پھیلی ہوئی ہے تو ہمیں گورنمنٹ نے یہ فیسلیٹیز دی ہے کہ ہمیں گھر گھر ماسک آویلیبل کرنے کے لیے ہمیں ماسک وغیرہ دی ہے سانیٹائزر وغیرہ ہم بچوں کو پانفلیٹ دیتے ہیں اور جو ہے کرونا وائرس کے حوالے سے سب کو جو ہے بریف کرتے ہیں ایک اور پولیو ورکر سمینہ کا کہنا تھا یہ کرونا کی وجہ سے لوگ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں علاقوں میں ترہ ترہ کے لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بھی ترہ ترہ کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کترے پلانے کے دوران کچھ لوگ سوال پر سوال کرتے ہیں ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آپ سے بات کر لی تو وہ جو ہے کہ زیادہ سے زیادہ کچھ ہوتا ہے ایزی لوگ اور کچھ ہوتا ہے مائنڈ لکھ کنجسٹی لوگ الجانے والے لوگ جو الجانے والے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی ہمارے بیس منج پچیس منج بھی لے جاتے ہیں سوال سے سوال بے بنیاد سوال اٹھا لیتے ہیں سپریم کورڈ نے سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر قابل اعتراض مواد کا نوٹس لے لیا ملک میں یوٹیوب بند کرنے کا اندیا دے دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عدالت عزمہ نے سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر قابل اعتراض مواد کا نوٹس لیتے ہوئے ملک میں یوٹیوب بند کرنے کا اندیا دے دیا ہے سپریم کورڈ نے فرقہ ورانہ جرم میں ملوث شوکت علی کی زمانت کے مقدمے میں اس بات کا نوٹس لیا جسٹس قاضی امین نے کہا کہ ہمیں ازادی اظہار رائے سے کوئی مسئلہ نہیں ہم عوام کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں اور ہماری کارکردگی فیصلوں پر عوام کو بات کرنے کا حق ہے لیکن نیجی زندگی کا حق بھی ہمیں آئین دیتا ہے کیا ایف آئی اے اور پی ٹی اے نے دیکھا ہے یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے ہمارے خاندان کو بکشا نہیں جاتا کوئی یوٹیوب پر چاچا تو کوئی ماما بن کر بیٹھ جاتا ہے جسٹس قاضی امین نے کہا کہ کل ہم نے فیصلہ دیا اور وہ یوٹیوب پر شروع ہو گیا ہم تہامل کا مظاہرہ کر رہے ہیں آخر اس کا اقتام تو ہونا ہے پوچ عدلیہ اور حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسایا جاتا ہے ایسے جرم کے مرتقب کتنے لوگوں کے خلاف کاروائی ہوئی پی ٹی اے حکام نے جواب دیا کہ ہم یوٹیوب پر انفرادی مواد کو ہٹا نہیں سکتے صرف کر لیا حفاظتی تدویر سے صورتحال بہتر امواد میں بتطریج کمی آنے لگی کرونا وائرس مزید 38 زندگیہ نگل گیا جس کے بعد امواد کی تعداد پانچ ہزار چھے سو سرسٹھ ہو گئی پاکستان میں مولک وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ سرسٹھ ہزار چار سو اٹھائیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزستہ چوبیس گھنڈوں کے دوران ایک ہزار تین سو بتیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں نوے ہزار آٹھ سو سولہ سن میں ایک لاکھ چودہ ہزار ایک سو چار خیبر پکتون خواہ میں بتیس ہزار پانچ سو تیس ولوچستان میں گیارہ ہزار چار سو انہتر گلگل بلدستان میں ایک ہزار آٹھ سو اٹھتر اسلام آباد میں چودہ ہزار ساتھ سو ایک جبکہ کشمیر میں ایک ہزار نو سو سیتیس کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں دو ہزار پچانوے سن میں دو ہزار اکتالیس خیبر پکتون خواہ میں ایک ہزار ایک سو تریپن اسلام آباد میں ایک سو اکسٹھ بلوچستان میں ایک سو پیتیس گلگل بلدستان میں پیتالیس اور ازاد کشمیر میں سیتالیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد موسیقی